بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ ہم جو ہے نا سمارٹ سلیبکس کے میں حصہ نصر سے اسباق کر رہے ہیں اسباق میں ہم نے پہلا سبق حجرت نبوی جو ہے نا شروع کیا ہے حجرت نبوی میں میں نے آپ کو دو لیکچر میں مکمل کیا ہے اس میں میں نے تعرف بھی آدھا سبق پہلے جو ہے نا لیکچر میں اس سے اگلا لیکچر بھی ہم نے مکمل کیا ہے سبق کو مشرق آپ خود کیجئے گا اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج ہم دوسرا سبق سمارٹ سلیبکس سے کرتے ہیں دوسرا سبق ہمارا سمارٹ سلیبکس کا کاہلی ہے کاہلی یعنی کہ سستی سر سید امد خان کا یہ لکھا ہوا سبق ہے اس کے مصنف کون ہے سر سید امد خان سر سید امد خان کا دور جو ہے نا وہ 1817 سے لے کر 1897 تک ہے سنف کے لحاظ سے یہ سبق مضمون ہے تو اس میں سبق کاہلی میں سر سید امد خان یہ مضمون کیوں لکھتے ہیں اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ برے سغیر کے مسلمان جو ہے نا وہ اپنا مقام جو کھو چکے ہیں اسے حاصل کرنے کی تگو دو نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے اس مقام کو کونسا مقام کہ وہ حکومت کر رہے تھے مسلمان اور حکومت ان سے چھن گئی تھی تو اس کی تگو دو کے لئے کوشش نہیں کرتے تو ہمیں اپنے مضامین سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب تک محنت نہیں کرے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا محنت یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ پاؤں کی محنت بلکہ انسان کی دل کی طاقتیں جو ہوتی ہیں اور ذہن کی سوچ جو ہوتی ہے یہ بھی محنت کے شمار میں آتی ہے میں نے تبصرے میں یہ بات لکھ بھی ہے کہ سر سید اندر خان نے اس مضمون میں قاہلی جیسی بری عادت کا ذکر کیا ہے کہ انسان میں جو قاہلی جیسی انسان میں ہوتی ہے یہ ایک بہت بری عادت ہے انسان قاہلی میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالی نے ہر انسان میں کوئی قابلیت رکھی ہے تو انسان جب قاہلی اپناتا ہے تو اس قابلیت کو اس صلاحیت کو انسان ضائع کر دیتا ہے قاہل وہ نہیں جو سچے دل سے محنت نہیں کرتا بلکہ بقول مصنف قاہل وہ ہے جو اپنی دلِ قوا کو دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا اپنی قابلیت کو استعمال میں نہ لانا اصل میں یہ قائلی ہے یہ سوستی ہے اور سر سید نے بتایا ہے کہ انسان کو ہر حال میں قوائے دلی دل کی قوتوں کو اور قوتِ اقلی اور اقل کی قوت کو قام میں لانا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قوم کی بہتری کی بھی طبق کو ممکن نہیں نہیں بہرحال سبق کی طرف آتے ہیں سبق میں پہلے صفحے میں میں نے ایم ایم پوائنٹ لکھ دی ہیں جو کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہی قائلی کی بات کرتے ہیں سر سید عمد خان کہتے ہیں کہ قائلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا غلطی کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنا محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا چلنے پھرنے میں سستی کرنا لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قائلی اصل میں یہ ہے جبکہ سر سید عمد خان کیا بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قائلی دلی قوا کو دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا ہے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیں تو اصل میں یہ قائلی ہے لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کی جائے محنت مزدوری میں چستی نہ کی جائے چلنے پھرنے میں سستی کی جائے یہ قائلی سمجھ دیتے ہیں لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم قائل ہوتے ہیں سر سید عمد خان کہتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کم قائل ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیں قائل اصل میں وہ ہوتے ہیں ان کے مطابق تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ قائل اور ہیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں جو اپنے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں وہ قائل اور ہیوانی صفت ان میں جانوروں والی صفات آ جاتی ہیں جانوروں والی عادتیں آ جاتی ہیں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اب تعلیم یہاں پر لوگوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر سر سید عمد خان کہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر بہت کم لوگوں کو اپنی تعلیم اور سمجھ کو کام ملانے کا موقع ملتا ہے کیونکہ لوگ اپنی تعلیم کو اپنی سمجھ کو استعمال میں نہیں لاتے تو قائل کہلاتے ہیں اگر انسان صرف عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دے تو وہ نہایت قائل اور وحشی بن جاتا ہے آگے کہتے ہیں کہ انسان بھی ہیوانوں کی ماند ایک ہیوان ہی ہے جب اس کے دل کی طاقتیں سوست ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ہیوانی خسلت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان اگر محنت کرے تو وہ چوست رہتا ہے اگر انسان جو ہے نا سوستی کرے تو وہ قائل کہلاتا ہے اور وہ ہیوانی خسلتوں میں پڑ جاتا ہے وحشی بن جاتا ہے درندہ بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے آگے مصنف کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کی آمدنی اس کی اخراجات خرچ کرنے کے برابر ہو اس کے لئے کافی ہو اور اسے محنت مشکت بھی نہ کرنے پڑے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا اور وہ دلی کوا کو بھی بیکار چھوڑ دے گا اور وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا جنگلی طور طریقے اپنائے گا جوا بازی اور ان جنگلی طور طریقوں میں برے طور طریقوں میں سید مرخان نے کیا بتایا ہے کہ جوا بازی اور تماش بینی کا بھی آدھی ہو جائے گا جوے کھیلے گا تماشے دیکھے گا تماش بینی ہوگی ناچ گانے دیکھے گا تو یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی خصلت نہیں ہے یہ مینٹی لوگوں کی خصلت نہیں ہے یہ کن لوگوں کی خصلت ہے یہ کاہل لوگوں کی خصلت ہے تو کاہل لوگ ہیوانی خصلتوں میں ہیوانی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں تو سید مرخان نے جو ہے نا کاہلی سبق لکھ کر یہ مضمون بیان کر کے لوگوں کو تعقید کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں کہ انسان کی اصل کاہلی کیا ہے دل کی طاقتوں کو استعمال میں نہ لانا ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لانا اصل کاہلی ہے تو عزیز طلبہ آدھا لیکچر آج ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ